اسلام علیکم ایویون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایم ہیوید لیکچر نمبر 48 فور کلاس 10 وی آر آن اوہ یونٹ نمبر 12 that is about hydrocarbons تو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی about the general information about the general introduction of the hydrocarbons جس میں ہم لوگوں نے hydrocarbons کی گروپنگ دیکھی تھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو ہے depending upon the number of bond جس میں الکین 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 اور اس کے علاوہ aromatic hydrocarbons ہیں دوسری کونسی ہے about that depends upon the saturation ایک ہوتے ہیں saturated hydrocarbons اور دوسری ہوتے ہیں unsaturated hydrocarbons اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ جو hydrocarbons ہیں ان کے volatility کو affect کرتے ہیں ان کا molecular mass یعنی کہ ایسے hydrocarbons جو ان کا molecular mass بہت زیادہ کم ہیں وہ زیادہ volatile ہوں گے اور ایسے hydrocarbons جن کا جس طرح ان کا molecular mass بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کی جو volatility ہے یعنی کہ ان کی جو ability ہے کہ وہ vapor form exist کریں وہ کم ہوتی جاتی ہے جیسے کہ جیسے جیسے اس کے molecules کا molecular mass جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے آج ہمارا جو topic ہے that is the proper start of hydrocarbons ہم لوگا properly ان کے بارے میں پڑھیں گے بہت detail سے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکیں تو hydrocarbons ایسے compounds ہیں جو صرف اور صرف میں بار پر repeat کر چکے ہوں hydrogen اور carbon سے مل کے بنے ہوتے ہیں کوئی بھی دوسرا تیسرا element ان کے اندر involved نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ یہ جو hydrocarbons ہے دو لفظوں پر مشتمل ہے ایک ہے hydrogen اور دوسرا ہے carbon تو یہ یعنی کہ یہ ایسے compounds ہیں جو صرف ان دونوں elements سے مل کے بنے ہیں اور کوئی بھی element ان کے اندر involved نہیں ہوگا اور اگر involved ہو کے ان کا derivative بنا دے تو وہ just simple organic compound کہلائیں گے نہ کہ hydrocarbons کہلائیں گے جو hydrocarbons ہیں بہت سارے organic compound کے یا تو آپ کہلیں کہ parent compound کہلائے جاتے ہیں یا پھر آپ کہلیں کہ وہ starting material کہلائے جاتے ہیں parent organic compound کیوں کہلائے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے organic compound ایسے ہیں جو ان سے derive ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر ہم لوگ hydrogen کی زیادہ کر لیں گے carbon کو زیادہ کر لیں گے یا پھر hydrogen کو replace کر کے کوئی اور element ڈال دیں گے تو وہ مختلف قسم کے آپ organic compound لے کے بنا سکتے ہیں with the help of little little variations چھوٹی چھوٹی variations کر کے آپ ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی چند hydrocarbons سے آپ organic compound نکال سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی minor minor ان کے اندر variation کر کے تو بیسیکلی آپ نے یہاں پہ element کونسا compound پکڑا ہوگا hydrocarbon کے اس کے اندر آپ نے changes کرنی ہے جب آپ اس کو کسی اور organic compound کو artificially synthesize کرنے جا رہے ہو تو آپ نے hydrocarbon ایک لینا ہے جیسے آپ نے butane لے لیا یا decane لے لیا hexane لے لیا تو اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کبھی آپ نے hydrogen ایک کو replace کر دیا کبھی آپ نے اس کے bond کو replace کر دیا اس طرح سے آپ مختلف قسم کے organic compounds مختلف قسم کے derivatives بنا سکتے ہیں لیکن بیسیکلی یہاں پہ use ایک particular hydrocarbon ہو رہا ہوگا اسی لئے ہم کہیں گے that is regarded as ایسی جو hydrocarbon سے ان کو ہم لوگ نام دیتے ہیں parent organic compound کا کیونکہ کافی سارے مختلف قسم کے organic compounds ہیں جو ان سے derived ہوتے ہیں by the replacement of one or more hydrogen atom by other atom یا پھر group of atom یعنی کہ ہم ایک یا ایک سے ایڈروجن atom کو لیں گے اس کو replace کرتے جائیں گے مختلف قسم کے atoms یا پھر group of atoms سے اور اس طرح سے ہمیں بہت سارے different قسم کے different types کے organic compounds مل جائیں گے تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے question آتا ہے کہ why these hydrocarbons are regarded as parent organic compound تو یہ سارے explanation آپ mention کر سکتے ہیں کہ because یہ starting material کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور ہم انہی hydrocarbon میں little variations کی مدد سے مختلف قسم کے organic compound کو بنا سکتے ہیں that is why they are recorded as parent organic compounds اب ہم لوگ بات کرتے ہیں about the different types of hydrocarbons جاہر سی بات ہے ہم نے بھی پہلے بھی previous lecture میں بھی ان کی different types کے بارے میں discuss کیا تھا جس میں alkaines ہیں alkaines alkaines aromatic hydrocarbons اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے بات کی تھی about the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کون کون سی types ہیں اب بقاعدہ detail میں پڑھیں گے اب ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں ان کی bases of structure structure کو bases لیں تو hydrocarbons mainly two classes میں divide ہوتے ہیں ایک first class کون سی ہے based upon the structure structure کے حساب سے first class ہے ہمارے پاس open chain hydrocarbons یا پھر جن کا دوسرا نام آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ they are also called as aliphatic hydrocarbons aliphatic hydrocarbons ٹھیک ہے ایسے hydrocarbons آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام سے ہی ایسے hydrocarbons جن کی chains جو ہیں وہ open ہیں یعنی کہ ان کا جو starting اور ending point ہوگا ایسے hydrocarbons کا وہ ایک دوسرے سے separate ہوں گے starting کسی اور point سے ہو رہی ہے ending کسی اور point سے ہو رہی ہے یہ open chain hydrocarbons کہلاتے ہیں یہ ایسے یا تو یا تو اس کے open chain جو تھی وہ straight بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی branches نہیں موجود ہوں گی یا پھر جو اس کے open chain ہے وہ branched بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے اندر branches موجود ہوں گی مختلف شاخیں نکل رہی ہوں گے carbon carbon کے ساتھ مختلف جگہوں پہ attach ہوگا اب اگر ہم لوگ لے لیتے ہیں ان کی examples کہ کس طرح سے ہم لوگ open اور straight chain straight اور branch chain کے بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ butane کو ہی لے لیتے ہیں butane کیا ہے اس کا molecular formula کیا ہے c4 h 8 c4 h8 ہے ہمارے پاس butane oh sorry h10 ہے sorry butane c4 h10 اب یہ بھی straight chain میں exist کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ branch form میں exist کر سکتا ہے straight chain میں کس طرح سے جب carbon carbon directly ایک دوسرے کے ساتھ چار carbon ایک سیدھی line میں attached ہیں اور اب ان کے ساتھ اگر hydrogen co attach کریں ان کے ساتھ اگر hydrogen کو attach کریں ان کے valences آپ complete کریں پتہ ہے آپ کو hydro carbon کا یہ بھی تھا کہ تمام carbon کی valences complete ہونی چاہیئے یعنی کہ وہ 4 کے 4 bonds بنائے گا کسی کے bonds miss نہیں ہوں گے اس طرح سے اس کے سارے bonds بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا straight chain hydro carbon جسے ہم لوگ n butane کا نام بھی دیتے ہیں n butane ٹھیک ہے یہ ہے straight chain form میں اگر اس ہم branches نکال لیتے ہیں branch کس طرح سے بنتی ہے جب carbon ایک دوسرے کے ازار directly attached ہیں but in the form of branches تو branches میں بھی یہاں پہ 3 hydrogen ہیں اور یہاں پہ 3 اور یہاں پہ جس ایک تو یہ جس میں branch بنی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں branch chain یا پھر iso butane کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارا structure کے حساب سے تو پہلی type کون سی ہے open chain یا پھر جس ہم لوگ aliphatic hydro carbon بھی کہتے ہیں جس کے اندر جو starting and ending point carbon موجود ہوں ایک دوسرے کے ساتھ directly attached نہیں ہوں گے وہ starting and ending hydro carbon s starting and ending points ہوں carbon کے وہ دوسرے سے دور دور ہوں اگر ہم لوگ open chain اور aliphatic کے بات کرتے ہیں تو یہ مزید دو قسم کے ہیں پہلے کون سے ہے straight chain اور دوسرے کون سے branched chain straight chain جب ایک سیدھی chain ہے جو vertical form میں ہو سکتی ہے جس طرح سے بھی ایک straight chain بنائے گا اور straight chain میں آپ دیکھ سکتے ہیں carbon کی valences complete ہونی چاہیے دوسری کون سے branched chain جس میں carbon ایک یا دو برانچ کی صورت میں آجائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ branched chain میں ہے اور یہاں پہ بھی شرط کہا ہے کہ carbon کی four کی four valences complete ہوں chain ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے closed chain hydro carbons ہو سکتے ہیں ابھی ہم لوگ discuss کریں گے aliphatic hydro carbons یعنی open chain hydro carbons کو جس کے اندھر ہم نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے hydro carbons ہو سکتے ہیں جس میں first step جو ہم study کرنے والے ہیں وہ saturated hydro carbons اور اس کے علاوہ second type ہے ہماری unsaturated hydro carbons تو اگر saturated hydro carbons کو دیکھیں تو آپ کی book میں definition ہے کہ وہ تمام hydro carbons جس کے اندھر carbons کی جو چار کی چار valences ہیں وہ completely filled up ہوتی ہیں completely satisfied ہوتی ہیں single bond سے جب جو باقی کے with other carbon atom یا hydrogen atom ان کو ہم کہتے ہیں saturated hydro carbons یا پھر آپ عام الفاظ میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ alkaines بھی کہلائیں گے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ carbon جیسے آپ اگر butane کی بات کہتے ہیں اس کے اندر five carbon atoms ہیں جب five carbon atoms ہیں ہر carbon کی valences complete ہونی چاہیے پہلی شرط اور دوسری شرط کیا ہے کہ تمام جو valences ہیں وہ single bond سے complete ہونی چاہیے یعنی کہ اگر اس نے hydrogen کے ساتھ یہ carbon اور hydrogen involved ہیں اور carbon carbon کا جو link ہے وہ بھی single bond میں ہونا چاہیے اور carbon اور hydrogen کا ہوتا ہی single bond میں ہے ایسے compound جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں propane ہے ایسے compounds جن کے اندر carbon کی تمام کی تمام valences single bond سے satisfy ہوئے ہیں یعنی کہ 4 کے 4 bond جسے بنائے ہیں اور 4 کے 4 single bond ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ these are saturated hydrocarbons یا پھر ہم لوگ saturated hydrocarbons کو alkane بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ پہلے alkane کی properties میں بھی پڑھ چکے ہیں last chapter hydrocarbons کی بات کر رہے ہیں تو specifically hydrocarbons میں یعنی کہ ایسے compound جس کے اندر carbon اور hydrogen ایک دوسرے کے ساتھ directly attached ہیں اور صرف یہی موجود ہیں اگر وہ single bond کے through attached ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ alkane کے ہلائیں گے یا saturated hydrocarbons یہاں پہ آپ کو کہیں بھی alkan کے اندر یا saturated hydrocarbons کے اندر آپ کو کہیں بھی double یا triple bond نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ جیسے آپ کے پاس methane ہے methane کا formula CH4 یعنی کہ carbon کے 4 valences full ہیں اور 4 کے 4 with a single bond with a hydrogen atom this is a methane جس اس کے علاوہ ethane c2 h6 وہاں پہ two carbon atoms involved ہیں اور دونوں کے دونوں کی hydrogen کے ساتھ جو valences ہیں وہ single bond کے ساتھ اور carbon کے ساتھ بھی جو valences ہے وہ single bond کے ساتھ ہے آپ کہیں پہ بھی یہاں پہ وہ نظر نہیں آئیں گے double یا triple bond اسی طرح اگر آپ propane کو دیکھتی ہیں propane کبھی اگر آپ اس کو reduce کر دیں with three carbon atoms آپ یہاں سے ہٹا دیں this is called as propane propane وہ ہے ہم نے اس کا naming system already پڑھ لیا ہے propane تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر 4 carbon atoms involved ہوتے ہیں that is propane اسی طرح اگر آپ کہیں butane butane میں 4 carbon atoms involved ہوتے ہیں you can count the number of carbon and hydrogen here this is butane اگر یہاں سے carbon کم کر دوں گی this is propane یہاں carbon کم کر دوں اس کے ساتھ اس کے hydrogen بھی کم ہوں گے valences آپ نے پوری پوری رکھنی ہیں تو وہ پھر کہہ لائے گا ethane اور اس طرح سے ہم لوگ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو یہ جو alkane ہیں ان کا ایک ہوتا ہے general formula to general formula hydrocarbons یعنی saturated hydrocarbons یا پھر alkane کا کیا ہوتا ہے اس کا general formula ہے cn h2n plus 2 this is a general formula of an alkane یا پھر آپ کہہ لیں this is a general formula of hydrocarbons جس کے اندر n کا مطلب ہوتا ہے number جیسے carbon کا number اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی لگا کے آپ اس کا formula find out کر سکتے ہیں for example اگر یہاں carbon کا number ہے 4 n کی value میں لے لیتی ہوں 4 تو c4 h 2 multiply by 4 plus 2 تو اس کا ہمارے پاس کیا formula آئے گا c4 h 2 408 8 plus 2 10 h کی value کیا جائے 10 تو یہ this is the formula of butane اسی طرح اگر آپ نکال لائے formula of hexane جہاں آپ n کی value 6 لگا دیں تو یہاں پہ کیا جائے گا c6 h 2 into 6 plus 2 c6 2 6 12 12 plus 2 کیا ہو جائے گا 14 so this is the formula of hexane اس طرح سے آپ different formula لگا different n ka number carbon ka number لگا کے آپ different organic compound ya saturated hydrocarbons ka formula find out کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم لوگوں نے بات کی ہے types of open chain hydrocarbons کی اور اس کے علاوہ saturated hydrocarbons کی امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہو next lecture تک اللہ حافظ